سابق حکومت کے جاری منصوبوں کو مکمل کرنا نئی حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے میکمہ ہاؤزنگ اور اربن ڈیویلیمنٹ نے زیر تعمیر منصوبوں کے لیسٹ پنجاب حکومت کو فراہم کر دی ترکیاتی داروں نے میگا پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے حکومت سے 62 عرب روپے مانگ لیے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں شیخ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زین کیا معاملہ ہے یہ میگا پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے حوالے سے نئی بننے والی حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اس سلسلے میں پی ڈبلیو ڈی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں ان جاری منصوبوں کے حوالے سے ایک لیسٹ فراہم کی گئی اور میکمہ ہاؤزنگ اور اربن ڈیویلیمنٹ نے ان جو زیر تعمیر ترکیاتی منصوبہ جات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے نئی پنجاب حکومت سے 62 عرب روپے مانگ لیے اور ان 62 عرب روپے ان منصوبہ جات پر خرچ کیے جائیں گے جو بھی تک زیر تعمیر ہیں اور ان میں میٹرو اورنج چین کا منصوبہ شامل نہیں ہے جو منصوبہ جاتا تھی تک زیر تعمیر ہے اس میں لاہور میں شوکت خانم فلائی آور کا منصوبہ ہے اسی طرح خیابانے جنات تسی منصوبہ آرینہ سینٹر بلانا شوکت علی روڈ تسی منصوبہ اس کے علاوہ آئی پی آر تاکی لیے